اسلام علیکم میں منال شائن بیوٹی سالون سے اور اگر آپ بھی اپنے پیسے بچانا چاہتے ہیں اور اپنا میک اپ جو ہے گھر میں کرنا چاہتے ہیں تو یہ والا آئیز میک اپ ضرور سکھیں کیونکہ یہ والا آئیز میک اپ جو ہے ہر طرح کے فنکشن مہدی براد ولیمہ کوئی بھی فنکشن ہو آپ اس میں کر سکتے ہیں اور ہر طرح کے سوٹ کے ساتھ اس کو کیری کر سکتے ہیں بہت ہی آسان اور بہت ہی خوبصورت یہ میک اپ ہونے والا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سکسٹرائب کرنا ہے سٹارٹ کرتے ہیں جی اپنا میک اپ سب سے پہلے آپ نے اپنی بیس کی سیٹنگ کر لینا ہے اس کے بعد اپنے آئیز بروز جو ہیں وہ فیل کر لینا ہے آئیز بروز فیل کرنے کے لیے آپ نے ہمیشہ ڈارک براؤن کلر یوز کرنا ہے آپ نے لائٹ براؤن کلر اور بلیک کلر آپ نے کبھی بھی استعمال نہیں کرنا کیونکہ اس سے جو نیچرل لک نہیں آتی تو اسی لیے آپ نے ہمیشہ ڈارک براؤن کلر کا جو کلر ہوتا ہے وہ ہی اپنے آئیز بروز کے لیے استعمال کرنا ہے اچھے سے آئیز بروز ف کو آپ ہائی لائٹ کر لیں چاہے تو آپ بعد میں کر لیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اس کے بعد جی آپ نے کوئی بھی جیٹ بلیک کاجل یا کوئی جو جیل لینر ہوتا ہے وہ لینا ہے اس کو آپ نے بالکل اپنی لیش لائن کے اوپر والی لائن پہ لگا کے تھوڑا سا اس کو اچھے سے بلینڈ کرنا ہے بلینڈنگ کے لیے آپ نے بلیک کلر لینا ہے اپنے پیلٹ میں سے تو اس کے ساتھ آپ نے جو ہے اس کی اچھے سے بلینڈنگ کرنی ہے اس کے لیے جو ہم کاجل بلیک کاجل یا ہم جیل لینر کا اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس سے جو ہم نے آئیز سموکی آئیز بنانی ہے اس سے اچھا سا ایک کلر آ جاتا ہے کیونکہ جو پیلٹ میں آئی شیڈ و پیلٹ میں بلیک کلر ہوتے ہیں اس کا وہ والا ارزلٹ نہیں آتا جو کہ اس سے آتا ہے اچھے سے اس کی بلینڈنگ کرنے ہے اس کی بلینڈنگ کریں سموکنگ میک اپ جو سموکی میک اپ ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ٹاف ہوتا ہے لیکن اگر اس کی آپ پریکٹس کرتے ہیں تو یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اور بہت ہی جھٹ پٹ ہو جاتا ہے یہ دوسرا ہم کوئی بھی اگر میک اپ کرتے ہیں اس کی نسبت یہ بہت ہی آسان ہے لیکن صرف اس کو کرنے کی تقنیق سانی چاہیے ٹھیک ہے اور خوبصورت بھی یہ بہت زیادہ لگتا ہے باقی جو آئیز میک اپ ہوتے ہیں اس کی نسبت یہ بہت ہی پیارہ لگتا ہے اس کے بعد ہمارا جو یہ ڈی ایریا ہے اس کو آپ کے ساتھ اس کی اچھے سے آپ نے جو ہے اچھے سے اس کو سارا آپ نے بلینڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے تھوڑا لائٹ کلر لینا ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کی بلینڈ نہیں کرنی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی خوبصورت سا ایک سموکی لک جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا آنکھوں کے اندر سموکی میک اپ کے ساتھ آنکھوں کے اندر جو واٹر لائن ہوتی ہے کوشش کریں کہ اس کے لیے آپ بلیک کلر کا ہی انتخاب کریں بلیک کلر سے زیادہ اچھا میک اپ جو ہے انہیس ہو جاتا ہے اور بہت ہی خوبصورت آئیس لگ رہی ہوتی ہے اور یہ نہیں ہے کہ آنکھوں کے اندر اگر ہم بلیک کلر کی پینسل وغیرہ یوز کریں گے تو آنکھیں چھوٹی لگے گی ایسے بلکل ہی نہیں ہے سموکی میک اپ سے آنکھیں جو ہے بڑی لگنا لگتی ہیں اور خوبصورت لگتی ہیں اچھا واٹر لائن پہ آپ کاجل لگانے کے بعد پھر ہم آنکھوں کے نیچے بھی وہی براؤن کلر استعمال کر رہے ہیں جو کہ ہم نے آنکھوں کے اوپر استعمال کی ہے اس کے بعد یہاں آپ چاہے تو آپ ملٹی کلر کے جو گلیٹرز ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں گولڈن لگا سکتے ہیں سلور لگا سکتے ہیں تینوں ہی بہت اچھی اپشن ہے اور تینوں سے ہی بہت اچھی سی لک کا آ جاتی ہے بہت سی لڑکیوں کے مجھے کمیٹس وغیرہ رسیب ہو رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے کمیٹس کر رہی ہوتی ہیں اور جو جو مجھ سے کویسچن وغیرہ وہ کرتی ہیں میں ان کا آنسر ان کو ضرور کرتی ہوں تو اگر آپ کو بھی کوئی جو ہے مجھ سے کویسچن کرنا ہے تو آپ کمیٹس میں ضرور لکھیں میں آپ کو اس کا ریپلائے کروں گی اور آپ کوئی بھی میری طرف سے ویڈیوز جو دیکھنا چاہا رہی ہیں مجھے کمیٹس کریں میں آپ کو اسے ہی اسے ہی ریلیٹڈ آپ کے ساتھ ویڈیوز ضرور شیئر کروں گی لائنر جو ہے لائنر آپ کو پتا ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے جو بھی لگائیں لیکن سموکی جو میک اپ ہوتا ہے اس کے اوپر زیادہ موٹے والا لائنر اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کیونکہ بریق سا لائنر جو اگر آپ اس کے اوپر لگاتے ہیں تو وہ بہت اچھی لک دے رہا ہوتا ہے یہ والا میک اپ جو ہے آپ برائیڈل کے لیے بھی کر سکتی ہیں آپ پارٹی میک اپ کے لیے ولیما برائیڈل کے لیے ایون کہ یہ مہنی کے اوپر بھی آپ کو اچھا لگے گا آپ کر سکتی ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ضرور لائک کریں اچھا یہاں میں آپ کو نا جو لیشیز کے لیے ایک بہت اچھی سی ایک ریمڈی آپ کے ساتھ ریمڈی سوری ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ جب بھی آپ اپنی لیشیز کو کرنے لگتے ہیں تو آپ یہ کریں کہ آپ کے پاس یہ جو ہمارا گیجٹ ہوتا ہے نا آنکھوں کو کرنے والا اس کے اوپر ہلکی سی آپ نے ہیر سپریے کر لینی ہے اگر آپ اس کے اوپر ہلکی سی ہیر سپریے کر لیں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کی لیشیز میں اتنا اچھا وولیم اور اس کی شیپ بہت ہی اچھی اوپر کو کرو ہو جاتی ہے اور وہ سٹیبر رہتی ہے اس کے بعد اگر آپ اپنا مسکارہ جو ہے اپلیکیشن اس کی کرتے ہیں تو بہت ہی اچھی جو لیشیز ہے وہ بہت ہی اچھی اس کی شیپ ہو جاتی ہے اور آنکھیں جو ہے کھلی کھلی سی بڑی پیاری لگتی ہے اور آپ کو آرٹیفیشل لیش لگانے کی ضرورت بھی نہیں رہتی آپ آئی ہوک کہ آپ کو میک اپ اچھا لگا ہوگا آپ اس میک اپ کو ہر طرح کے سوٹ کے ساتھ ہر طرح کے فنکشن کے ساتھ کر سکتے ہیں گھر میں پریکٹیس کریں تاں کہ آپ جو بھی پریکٹیس کریں گی تو پھر ہی کوئی بھی کام جو ہے اچھے سے کر سکتی ہیں میک اپ اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریں اور چینل کو سکسٹرائب کریں ایسی میک اپ اپنے گھر میں کریں اور پیسے بچائیں ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کرو بھئی